بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیض ایام اور میں ہوں آپ کا میزبان ساکب حسین شاہ خگا ناظرین محترم آج کا ہمارا پروگرام ہمارے پچھلے پروگرام کا تسلسل ہے جس کا انوان تھا رشوت اس کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں جناب اور انگزے فرازی صاحب اسلام علیکم فرازی صاحب جو علیکم اسلام فرازی صاحب ہم نے پچھلے پروگرام میں رشوت پہ بات کی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا حکومت وقت اگر چاہے تو رشوت کا رستہ روک سکتی ہے یا نہیں بالکل روک سکتی ہے جب دوسری چیزوں کا رستہ روک سکتی ہے جب اپوزیشن کا رستہ روک سکتی ہے جب اور بڑے بڑے مسائل کا رستہ روک سکتی ہے تو اس کا رستہ کیوں نے روک سکتی ہے میں اس کے جواب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت وقت موجودہ حکومت سوائے رشوت روکنے کو اور کوئی کام ہی نہ کرے یہ جو وزیر بیٹھے ایسے ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا ایسے ٹیمیں منا دی جائیں وہ ٹیم بھی اگر دیکھیں نا میں ایک ٹیم کا سربراہ بن گیا ہوں میں نے ایک جگہ جا کے خفیہ چیکنگ شروع کر دی ہے ٹھیک ہے جی کون رشوت لیتا ہے کون نہیں لیتا تو اگر میں بھک جاؤں تو میری بھی انگلی کاٹی جائے اسمبلی کے اندر ایک قانون پاس کیا جائے کہ پاکستان میں جو رشوت لے گا اس کو یہ سزا ملے گی انکم ٹیکس کو تھوڑ دیں آپ کے پاس پیسوں کے مار لگ جائیں گے ایک ایک تجویز میری ذہن میں پاکستان میں جب بھی کوئی سرکاری بندہ ٹریننگ کر کے اپنی جاب پہ لگتا ہے اس وقت اس کے ڈگری لکھی جاتی ہے اس کی ایج لکھی جاتی ہے اس کی ولیت لکھی جاتی ہے اس کا سارا شجرہ نصب لکھا جاتا ہے آج کمپیوٹر کا دور ہے ٹھیک ہے آج کے دور میں آج کے دور میں کوئی سیکنڈ لیفٹینڈ بنے کوئی بکیل بنے کوئی جج بنے کوئی کسی میک میں ایک افسر لگے جس دن وہ نوکری پہ لگے اس دن اس کے تمام اساسے لکھ لیں کمپیوٹر پہ فیڈ کر دیں یہ باپ کے مکان میں رہتا ہے اس کا جاتی کوئی مکان نہیں ہے اس کی اتنی سیلری ہوگی اس کی یہ عمر ہے یہ اس کے ٹوٹل اساسے ہیں آج جو آپ کہتے ہیں بے نامی کونٹ فلانے اساسے فلانے یہ کالا دھن اور فلانی چیزیں آپ ایک ایک قانون بنا دے جی امریکہ نے بنایا ہے نا برطانیہ نے بنایا ہے آپ بھی آج بنا دے ہم مر جائیں گے کھاپ جائیں گے یہ قانون تو موجود رہ گا مثال کے طور پر ایک بندہ کسی جگہ معمولی سا کلرک لگا ہے اس کی اسٹری ساری اس کا نام لکھے اورنگ دیفرازی اس کا نام ہے سنف یہ ہے اس کے پاس اتنی جہدات ہے اس کے پاس جہدات نہیں ہے باپ کے مکان میں رہتا ہے اس کے ٹوٹل اساسا اتنا ہے سوارا لکھ لیں پھر وہ ایسے ایسے ترقی کریں میری بات پر غور کریں ایسے ایسے ترقی یہ مشکل کام نہیں ہے آپ کہتے ہیں نا ساڑھے پانچ کروڑ لوگوں کا ہم نے باہر ڈیٹا نکال لیا کس سے نادرہ سے تو جب آپ ساڑھے پانچ کروڑ لوگوں کا باہر ڈیٹا نکال سکتے ہیں تو آپ ایک بندے کا باہر ڈیٹا نکال دیں جس نے اس سرکاری میکمہ لگا تھا اس کے پاس کتنی دولپ تھی بہت خورت ٹھیک اب میری بات پر غور کریں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے ابھی میں بتاؤں گا امریکہ کے ایک صدر کا بتاؤں گا کہ اس کا باہر ڈیٹا کیسے سیف تھا ٹھیک ہے جی اب جب آپ وہ نوکری پہ لگا ہے ابھی وہ کلرک لگا ہے جب وہ ریٹائر ہوتا ہے تو وہ ڈی جی ہے جی وہ ڈی جی ہے جب وہ کلرک تھا تو اس کا اس کی اتنی انکم تھی رفتہ 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 تیس سال میں یہاں گیا تو ایک میکمہ ہو جو یہ ریکارڈ رکھتا ہو ٹھیک ہے جی میرے حساب سے ایک بندہ کلرک سے ڈی جی ہو کر یا یا کسی بڑے عوضے پہ فائز ہو کے ایڈ کلرک ہو کے ریٹائر ہو جائے اس کے پاس چار کوٹھیاں نہیں ہو سکتی اس کے پاس چار کوٹھیاں نہیں ہو سکتی کوئی بڑے سے بڑا افسر بن جائے اس کے پاس پانچ کوٹھیاں نہیں ہو سکتی بارہ پلارٹ نہیں ہو سکتے اس کا ایک میکمہ ہو جو سب کا یہ ریکارڈ رکھیں کہ مشکل تو نہیں ہے بہت ہسان وہ میکمہ بھی اگر رشوت لے میرے باہر ڈیٹا میں کوئی فراد کرے آپ کہتے ہیں جی نادرہ نے ساڑھے پانچ کروڑ بنوں کا ریکارڈ نکال لیا نادرہ اس نادرہ کی بات کر رہے ہیں اس نادرہ کی بات کر رہے ہیں جس نے پچیس لاکھ کھوانیوں کا جیلی شناختی کارڈ بنا دیا پچیس لاکھ جیلی شناختی کارڈ بنا دیا کس کا جو اخوانستان سے لوگ آئے ہیں آج آپ کو پتہ ہی نہیں یہ پاکستانی ہے کہ یہ اخوانی ہے کیوں یہ نادرہ کا قصور نہیں ہے یہ پاکستان کی عوام کا قصور ہے اس کے نیچر کا قصور ہے میں اگر نادرہ میں بیٹھ کے یہ کام کر سکتا ہوں تو میں پھر پی ای اے میں بیٹھ کے یہی کام کروں گا پھر میں انکم ٹیکس میں بیٹھ کے کسٹم میں بیٹھ کے مجھے میری جان ڈیوٹی لگ جائے گی میرا نیچر وہی ہوگا میں اگر ڈکٹر بھی من جاؤں گا تو میرا نیچر یہی ہوگا میں اس کو پچاس ہزار روپے کے ٹیسٹ لکھ کے دوں گا کیونکہ میں رشبت نہیں لے سکتا میں چالیس ہزار کے ٹیسٹ کرا گے بیس ہزار روپے لیبارٹری سے رشبت لوں گا لوں گا رہا جی ایسا ہی ہے نا ایسا ہی ہے میں ثابت کراتا ہوں گا ٹھیک اب وہ نوکری کر رہا ہے اس کا بائیو ڈیٹا چل رہا ہے اس کے ساری جتنی اس نے انکم تو اس کا ثابت لگانا بڑا سان ہے کہ بھئی یہ اتنے سان سے اتنے سان تک یہ تنخواہ لیتا تھا پھر اس کی شادی ہوگی پھر اس کے دو بچے ہوگے اس کے بچے فلانسکول میں پڑھتے تھے اس کا اتنا خرچہ تھا اس کا اتنا خرچہ تھا اس کا اتنا خرچہ تھا اب یہ تیس سال بعد ریٹائر ہوا ہے اس کو سرکار نے دیئے تیس سلاک روپے ٹھیک ہے جی اب جب آج کے دور میں تیس سلاک روپے ملیں گے تو اس کو پرانے دور کے وہ تیس سزار ہوں گے کیوں کہ کریچی بیریہ کے اندر پانچ کروڑ روپے کا ایک مرلہ ہے کبرچھل کا پانچ کروڑ روپے کا ایک مرلہ ہے جو ملک صاحب کہتے پانچ سزار کا نوٹ بھی بند کر دیں ہزار کا نوٹ بھی بند کر دیں پانچ سو کا نوٹ بھی بند کر دیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھی جب آپ پانچ کروڑ یا چار کروڑ کا ایک مردہ خریدیں گے تو آپ ہوائی جاس پہ سو روپے کے نوٹ لائیں گے سو روپے کے نوٹ سے خریدیں گے نا تو آپ کہیں یہ بند کر دیں اچھا اس کو بند کرنے کے ضرورت نہیں ہے آپ ہر سرکاری بندے کا ایک جب آپ اس کو اے ایس آئی بناتے تو اس کا بائیو ڈیٹا چلا دیں ٹھیک ہے جب وہ تیس سال بعد ریٹائر ہو اب آپ کہیں گے یہ کیسے بات ہے یہ کیسے ممکن ہے جب انسان اس دنیا سے سو سال کے بعد جائے گا اس کا بائیو ڈیٹا اس کے ساتھ جائے گا اس کی شیڑی ہیں اس کے ساتھ جائیں گی اس کی یو ایس پی اس کے ساتھ جائے گی وہ کھول کے اللہ تعالی اس کے سامنے رکھ دے گا اور جب پولیس یہاں کی سیسٹ ڈاکوں کو پکڑتی ہے چور کو پکڑتی ہے اس کے بارہ سال کا بائیو ڈیٹا نکال لیتے ہیں تو اے چوری کچی تو اے ڈاک ہمارے تو اے کتا جب وہ نکال سکتے ہیں تو اچھا بائیو ڈیٹا نہیں رکھ سکتے آپ اب یہ ہے کہ جب آپ نے نوکری کی جب آپ نے نوکری کی آپ کی ٹوٹل انکم رہے گی اب آج ہے آپ کیسے ممکن ہے امریکہ کا صدر ریگن ایک جگہ واق کر رہا ہے سیر کر رہا ہے صبح روز واق کرتا ہے یہ میں نے پڑی ہے سٹری ہے واق کر رہا ہے سیر کر رہا ہے تو اس کے ساتھ چونکہ پریزیڈنٹ نے آٹھ سال اس کے پہلے وہ ایکٹر تھا ٹھیک ہے تھی کتنی طویل اس کی زندگی تھی سارا سارا اس کی سٹری تھی یہاں تو آپ کہتے ہیں زرداری کا ریکارڈ نہیں مل سکتا اس کو آپ قید کر کے اس کو مار کے اس کا جسمانی ریمان لے کے اس سے مل مارے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے اب ایک بندہ صدر ریگن کے ساتھ چل رہا ہے وہ کہتے ہیں سب سب پریزیڈنٹ صاحب آپ آج کل کیا کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں ایک بیلڈنگ بنا رہا ہوں میں ایک بیلڈنگ بنا کر اس کو سیل کروں گا کنسٹیکشن کا بزینس کر رہا ہوں وہ بندہ اس کو کہتا ہے سر آپ بیلڈنگ نہیں بنا سکتے ہیں صدر ریگن کہتا کیوں کہتا آپ کے کتنے کی بیلڈنگ ہوگی کہتا وہ اتنے لاک ڈالر کی ہوگی کہتا نہیں اتنے تو آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کیسے آپ کیسے کہتے ہیں کیسے میرے پاس آپ کا بیلڈیٹا ہے آپ نے بارہ سال ایکٹنگ کی آپ نے یہ کیا آپ نے وہ کیا آپ نے یہ کیا اور میرے دماغ کے کمپیلٹر کے اندر آپ کے پاس صرف ڈیڑھ لاک ڈالر ہے آپ کیسے دو کروڈ ڈالر ملڈنگ بنا سکتے ہیں آپ بنائی نہیں سکتے ہیں یہ کس کو کہہ رہا ہے ایک عام آدمی اس پریزیڈنٹ کو کہہ رہا ہے جو آٹھ سال امریکہ کا پریزیڈنٹ رہے جس نے دنیا پہ حکومت کی ہے آپ ایک ڈی جی کا بارہ ڈائٹا نہیں بنا سکتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں اچھا ہاں ہاں وہ کہتا ہے صدر دیکھن کہتا ہے وہ ایکچول میرے ساتھ ایک دو دوست ہیں ان کو میں ملا کے اور پھر یہ کہ میں نے بینک سے لون کیا ہے اور پھر میں یہ کر کے میں جب بیلڈنگ بناوں گا تو ان کا ان کا مارک اپ ان کو دوں گا اور ان کا ان کا نفع ان کو دوں گا تو یہ کروں گا ہاں کہتا ہے آپ ایسے تو بنا سکتے ہیں جس جس قوم کے اندر اس کے صدر کا آٹھ سال کا جو آٹھ سال کا صدارت کا دور گزرا ہے اس اس کا حساب ہو سکتا ہے تو یہاں پہ ایک انسپیکٹر کا ساتھ نہیں ہو سکتا ہے اب آپ کہیں جی اتنی مشکل آپ بات بتا رہے ہیں اس کا بائیو ڈیٹا ہو آپ ساڑھے پانچ کروڑ بندے کر بائیو ڈیٹا کیسے نکال لائے ناظرہ میں کیا میں پتا ہے اس نے پندرہ سال میں کون سی گاڑی لیے کون سا موٹر سیکل لیا کون سا بناٹ لیا کون سا یہ کیا کون سا وہ کیا اور آپ جس میک میں میں لوگ کام کرتے ہیں اس میک میں میں اس کا بائیو ڈیٹا بنا دے ہیں فریض صاحب آپ سے بہت سی فہم و تفہیم کی باتوں کا سلسلہ جاری ہے مجھے یہاں پہ ایک بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے ناظرین ملتے ہیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیض عام اور ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں جنب اورنگزیب فرازی صاحب جی فرازی صاحب اس تجویز کا فیدہ ہماری آنے والی نسلوں کو ہو سکتا ہے ہمیں نہ ہو ہمیں نہیں ہوگا ہمیں نہیں پتہ لگے گا کہ کیا ہے لیکن آنے والے زمانے میں یہ پتہ لگے گا کہ یہ بندہ پاکستان میں شاہ صاحب پاکستان میں دعوی صاحب کو کہہ رہا ہوں پاکستان میں میں نے پچاس ہزار کے قریب ایسے گریب لوگ دیکھے جن کے موٹر سیکل میں پچاس صرف ایک پٹرول ڈالنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے ابھی وہ عرب پتی ہے جیسے میں نے ایک پروگرام میں کہا کہ یہ جو بابٹہ کے جہاں پہ اتنا ظلم ہے میں ایک شادی آل ایک دوست کا تھا وہ چلاتا تھا میں تو ہمارے سامنے بجلی والوں کا دفتر تھا اب میں دماغی طور پر میں کسی کو گھانس نہیں ڈالتا کہ یہ میرے سے رشبت لے گا ابھی میں تین کیسوں میں چل رہا ہوں جہاں مجھے ایک سوئی گیس کا میٹر چاہیے بیٹے کے گھر کے لیے تو وہ مفتل بندے آ رہے ہیں چالیز آر رکھتے دے دیو کوئی کہا ہے پنجاز آر رکھتے دے دیو مفتل نہیں لگے گا میٹر ٹھیک ہے نجی میں یہ بھی آپ کو بتا دوں شاہ صاحب آج سے پچیس سال پہلے پاکستان کا سب سے بڑا اور اچھا ادارہ کونسا تھا سوئی گیس میری والدہ کے کزن چیرمن رہے اس کے بارہ چودہ سال میں اس سے اچھا ادارہ پاکستان میں رہی تھا اس کی جو لائنے پڑتی ہے نا سر اس کی جو سپلائی ہوتی ہے اس میں جن لوگوں کی ڈیوٹی لگتی ہے وہ عرب پتی ہے وہ عرب پتی ہے لوٹ کے کھا گئے ہیں اب کوئی بندہ مجھے یہ کہے کہ وہ وہ اگر رشوت لے کے کھا گئے نہیں وہ تنہوں نے آپ مٹریل میرا پھر ہی ہے کس جگہ پر پاکستانی یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر ایسا نہیں کرنا مجھے پیسہ نہیں چاہیے جن اداروں کا میں نام نہیں لے سکتا دو باتیں یاد رکھیں چاہتا ہے لیکن فرازی صاحب اگر یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مٹریل کے اندر جو ہے وہ ہیرہ پھیرییاں کی ہیں تو خدا نہ خواستہ وہ مٹریل کے اندر ہیرہ پھیری جو ہے وہ تو کوئی بھی نقصان کسی حادثے کا باعث بن سکتی ہے لوگوں کی ہزاروں لوگوں کی جانے جا سکتی ہیں اور میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں پاکستان میں پاکستان میں پچھلے بیس سال میں بیس ہزار امارتوں کو آگ لگی ہے روز کسی نہ کسی امارت کو آگ لگتی ہے کیوں لگتی ہے جو بندہ بجلی کی تار چیک کرنے پر جس کی ڈیوٹی ہے وہ پیسے لے کے تار چیک کرتا ہے تار سب بنتی ہے کہتے جی سرکٹ چھاٹ ہو گیا آگ لگی وہ سارے پاکستان کا سرکٹ چھاٹ ہو گیا آگر کسی کی ڈیوٹی ہے نا کسی کی ڈیوٹی ہے مٹریل چیک کرنے پہ کسی کی ڈیوٹی ہے نا دعائییں چیک کرنے پہ کیا اندے لوگوں نے قانون بنائے میں کہ ایک بندے نے فارمیسی کا لیسنس لے لیا اس نے لگا دیا دس ہزار روپے مینے پہ وہ دعائییں بیٹھ رہے کبھی جا کے امریکہ برطانیہ فرانس جپان میں جا کے دیکھو یا کسی سے ایک ڈسپرین کی گولی تو مانگ کے دیکھو کوئی شراب عام ہے نا وہاں پہ کوئی ٹین ایج کا بچہ شراب کی بوتل لے کے دکھائے کچھ چھولہ سال سے چھوٹا بچہ سگریٹ کی ڈبی لے کے دکھائے جیسے آپ نے پچھا منشیات پہ پروگرام کیا یہاں آپ چھے سال کے بچے کو بیج دیں اسراب کی بوتل اگر اس کو پتہ کہ یہاں سے لانی تو لے آئے گا کچھ پیمانے ہیں قدرت کے کچھ پیمانے ہیں انسانوں کے کچھ پیمانے ہیں انسانوں کے جو پیمانے ہیں اس پہ انسان پورا اترے گا پاکستان سے تو بالا مال کوئی دوسرا ملک ہو ہی نہیں سکتا پاکستان اتنی خوبصورت جگہ ہے اتنی خوبصورت زمین ہے لیکن ہمارے ذہن بیمار ہیں کہتے ہیں نی جی اس کو دمک لگ گئی اس کو کینسر ہو گیا ہے اس کو یہ بیماری ہو گئی ہمارے ذہن پاک ہو جائے ہمارے دماغ کا لالچ والا خلیہ ختم ہو جائے ہمارے ذہن میں صرف جیسے آپ نے سٹارٹ لیا کہ لوگوں کہیں کہ مقصد ہے کہ ہمیں دولت آسل کرنی ہے بھئی دولت آسل کرو اور یہ بھی کوشش کرو کہ آپ کے پاس جو دولت ہے وہ آپ کے ساتھ قبر میں ایک تجوری رکھیں اس میں دکھتے جب آپ کے پاس منگر نکیر آئیں تو آپ تجوری کھول کے دکھائیں آج تک کسی نمرود فرون کسی چھداد کسی کارون کے ساتھ کوئی پیسے گئے ہیں میرے باپ کو بھی اتنی پریشانی تھی اس دنیا کے پیسوں کی میرے دادا کو بھی اتنی تھی میرے پردادا کو بھی اتنی تھی آدم علیہ السلام تک جتنے لوگ آئے ہیں ان کو پیسوں کی تنی پریشانی تھی ہے کوئی آدمی جو اس دنیا سے کچھ لے گیا ہو اور آپ بڑی قوم بننا چاہتے ہیں آپ اچھی قوم بننا چاہتے ہیں آپ محبے وطن بننا چاہتے ہیں آپ دیانت داری کریں آپ کسی سے رشبت نہ لیں لوگوں کا کام کریں اور اس کے ایک بہت بڑا نقصان بھی ہے شاہ صاحب جب میں رشبت نہیں لے سکوں گا کسی کام میں میں آپ کا کام نہیں کروں خدا کی قسم سرکاری دفتروں میں سائل کی طرف کوئی آنکھٹا کے نہیں دیکھتا پوچھتا نہیں ہے بھئی تم کس لیے آئے ہو ایک بندہ ایل دی ایک ون ویڈیو پہ بیٹھا ہے بڑا زہیف آپ اس کے جو جو کام رہے ہیں تو وہ اس کی بات نہیں سن رہا اس کی وہ ساملے ون ویڈو والا بات نہیں سن رہا تو میں نے اس کو کہی آرے بابا چی کا کام کر دو آپ کی بڑی مہربانی وہ مجھے کہتا ہے آپ کو پتہ نہیں بابا چی کون ہے میں نے کہا کون ہے کہتا ہے یہ اس میک میں کا ڈی جی ہے یہ اس میک میں ڈی جی رہے ہیں لڈی اے میں یہ پندرہ سال بیچ سال پہلے ریٹائر ہوئے تو اب زہیف ہے وہ بالکل کہتا ہے اس نے اس زمانے میں اتنی کھال اتا رہی ہے اتنی کھال اتا رہی ہے کہ مجھے اس کا کام کرنے میں کراٹ آتی ہے یہ وہ ڈی جی ہے تو آپ نے یکمہ ہے ساری زندگی میں کہ آپ ایک اپلیکیشن لے کے پھر رہے ہیں کہ مجھے ایک پانچ مرلے کا کمپنیشن چاہیے اور ڈی جی آپ کو گانس نہیں جاتا آپ اگر دیانت دار ہوتے اچھے انسان ہوتے دوسروں کے کام آتے مفت میں کام کرتے اور صرف گورنمنٹ کا خیال کرتے تو آج آپ کو ہر بندہ کرسی پیش کر رہا تھا تو ڈی جی صاحب ہے انجن بیٹھے کامرے میں کہنے دی جی ہے یہ ہوتا ہے ہمارا زوال اسی طرح ہر میکمے کے بندے پہ زوال آئے گا اس ملک کی ترقی صرف دیانت پر ہے اب اسمبلیوں کو عمران خان صاحب کو ان کو اپوزیشن کو ان کو سب کو مل کے کوئی قانون بنانا چاہیے اور 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 بد دیانتی کا ایک میکمہ بنا دیں بد دیانتی کو کنٹرول کرنے کی کنٹرول کرنے کی بد دیانتی کا ایک میکمہ بنا دیں جس کے پاس جیسے آپ یہ کہتے ہیں جی فلانا یہ منشیات پکڑنے کا میکمہ ہے اور یہ فلانا میکمہ ہوئی ہے جیسے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے طاقتور بندہ پاکستان میں نہیں ڈرتا اور کہتا بھکتا ہے ہر چیز بھکتی ہے انصاف بھکتا ہے قانون بھکتا ہے شرافت بھکتی ہے اس ملک کی ہر چیز بھکتی ہے پاکستان میں جتے ہیں میرے پاس درجلوں پر بغیر لیسنس کے موٹر سیکل چلاتے ہیں اللہ شاید ہے کسی کے پاس موٹر سیکل نہیں موٹر سیکل پر کسی کے پاس لیسنس موجود نہیں ہے اور میں کہے کیویں آگیا ہے کنٹر سو روپے دیتا ہے چو کے چو نو آگیا ہے کوئی مسئلہ ہے آئے آئے سو روپے دے کے وہ آگیا سو روپے لینے والے دس کترے کترے سو سنشان کو روپے دوزار جمع کر لیا ہے یہ قوم ہوتی ہے یہ انسانوں سے قوم ہوتی ہے وہ جو ریگن والا بندہ سوال کر رہا ہے پھر اگر آپ یہ ادارہ بنا لیں گے ادارہ بنا لیں گے اور یہ کام کریں گے تو آپ کو ہر بندے کا پتہ ہوگا چاہت ہمارے مردنے کے تیس سال بعد بیس سال بعد آپ کو یہ پتہ لگ جائے یار تو ہم نے ویسے بھی تو آپ کہتے ہیں نی ستر سال برباد ہو گئے وہ بھی ستر سال برباد ہو گئے اگلے پانچ سات سال دس سال میں کچھ کر لیں ایک ادارہ بنا دیں فراج صاحب میں آپ کی کتاب میں آپ کا وہ ایک آپ نے ایک چپٹر بندہ ہے جس میں آپ نے لکھا ہے کہ انسان کا اس دنیا کے اندر جو حصہ ہے وہ شاید آپ نے کوئی کوئی سمولر سی اماؤنٹس سولہ سو روپے نکال لیں سولہ سو یا چھو بیس سو روپے کہ وہ انسان کا حصہ تو اتنا ہے اتنا ہے تو وہ مال کٹھا کرنے کی جستجو میں کیوں رہتا ہے نہیں مال کٹھا کرو یہ میں نہیں منع کرتا حلال کا تو آپ سارا پاکستان آپ کا ہو جائے حلال کا تو اللہ بھی نہیں منع کر رہا جتنی مرد ہی جستجو کرے اتنی زیادہ پیسے کمائیں لوگوں کو کھلائیں لوگوں کے کام آئیں ملک کے کام آئیں یہ سال سے کم تری میں نہیں بڑھتا ہے وہ سولہ سو ولی جو اٹھارہ سو بیس سو دو میں میں نے ایک بہت بڑے بندے کے لیے ایک آرٹیکل لکھا میں کالم لکھتا ہوں تو میں نے لکھا یار تیرے تیرہ تو سو چھوئی سو روئے ایسا تھا کیسے تھا کہ وہ ایک کرب پتی آدمی مر گیا کرب پتی کربون ڈالکڑا مالے مر گیا تو اب اس کی فیملی دو تین مہینے بعد بیٹھ گئی انہوں نے کہا یہ ساپ کرو یہ اس کا یہ اس کا یہ اس کا یہ اس کا بڑا خاندان پروہ کٹھا ہو گیا تو اب اس کی روح پھر رہی ہے ویسے میں نے فرضی کہا کہ اس کی روح پھر رہی ہے اس کی روح کہہ دیئے یار دیکھو یہ سارا کچھ میرا تو یہ میرا تو انہوں نامیں نہیں لکھا میرا تو ذکر ہی نہیں کر رہے تو میں نے فرضی فرشتے فرشتے نے کہا بھئی تمہارا حصہ چپیس سو روپے تھا تم یہاں پر جو بارہ سکی میں چھوڑ کر آئے ہو تم یہاں پر ہزاروں پلازے چھوڑ کے آئے ہو تم پورے ورڈ میں اپنے ڈالر چھوڑ کے آئے ہو وہ تمہارے نہیں ہے وہ کہتا ہے کیوں نہیں ہے کہتا بھی تمہارا حصہ تو تمہیں دے دیا ساڑھے آٹھ سو روپے کا کفن پڑا تمہیں اتنے پیسے کفر کھوڑنے والے لیے اتنے پیسے کسی لے لگی اتنے پیسے کہا یہ ہوا یہ ہوا تمہارے نیچے پھوڑی پھول پڑے تمہارا یہی حصہ تھا ہے پاکستان کا کوئی عرب پتی کھرپ پتی جس نے ساری زندگی رشمت لی ہو اس نے اپنا کفن بھی خرید گھر میں رکھا ہو جب سکیموں بنانے والے نے ایک کونہ رکھا ہو تھے میری کبر ہو نہیں جب وہ کہہ دے کہ میں تو مروں گا ہی وہ تو لوگوں کے لیے کبرستان بنانے کے لیے تیار نہیں ہالانکہ جتنے اس سکیم میں لوگ رہیں گے وہ سب مر جائیں گے یہ جتنے لوگ پھنٹ ہو رہے ہیں آج ساٹھ ستر سال پہلے جو لوگ اس دنیا میں تھے وہ تو اب نہیں ہیں وہ تو چھ سات ارب لوگ مر گئے اس سے پہلے سو سال پہلے جو چھ سات اٹھ دس ارب لوگ تھے وہ مر گئے کھنا ہو گئے چلے گئے فریض صاحب ہمارا پروگرام اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے آپ اپنا پیغام دیں پیغام تو ناظرین پیغام تو میں ساری گفتگو کے اندر دے رہا ہوں آپ میں اب ان لوگوں کو پیغام دیتا ہوں جو رشمت لے رہے ہیں جو جو خدا آپ کو آپ کو سانس عطا کر رہا ہے آپ کو سوتے وے زندہ رکھ رہا ہے جو آپ کو سونے کے بعد بیدار کر رہا ہے جو آپ کی زبان کو ذیکے دے رہا ہے جو آپ کے کانوں کو سننے کی طاقت دے رہا ہے جو آپ کو آپ کے ناک سے سنگنے کی طاقت دے رہا ہے جس نے یہ سارے کمالات آپ کو بکشے وہ کہہ رہا ہے کہ رشمت لینے پر میری لانت ہے خدا کیلئے آپ اللہ کی لانت سے میں لانت دوں تو کوئی بات نہیں نا جو خالق کائنات لانت بچے تو اگر آپ کے ضمیر میں یہ بات آ جائے آپ کے ضمیر میں یہ بات آ جائے آپ کے من میں یہ بات آ جائے کہ ہم نے رشمت نہیں لینی بلہ اللہ کے حضور لانتی ہو جائیں گے تو پھر دیکھیں آپ کیسے امیر ہوتے ہیں انکم ٹیکس کے آپ کے پر ڈیر لگ جائیں گے آپ کے پاس پیسہ سمالا ہی نہیں جائے گا اب دو دو روپے دو دو روپے اس میں بیسیوں مسالے میرے دماغ میں موجود ہیں جو دوسری قومیں کرتی ہیں خزانے کے لیے اشار بھی شامل کرتی ہیں جب کرزوں کی فراوانی ہوتی ہے مشکل عزت پھر بچانی ہوتی ہے جس قوم میں رشوت ستانی ہوتی ہے رشوت ستانی جس کو محرشت ستانی ہوتی ہے وہاں گلیوں کوچوں میں گرانی ہوتی ہے مہنگائی ہوتی ہے وہاں گلیوں کوچوں میں گرانی ہوتی ہے ہر پل ایمان کا رونا روتے ہو ہر پل ایمان کا رونا روتے ہو پھر شیطان کا رونا روتے ہو ہر پل ایمان کا رونا روتے ہو پھر شیطان کا رونا روتے ہو تم خود بھی تو انسان ہو تم خود بھی تو انسان ہو کیوں انسان کا رونا روتے ہو کہ میرے ساتھ انسان ظلم کر رہا ہے تم خود بھی تو انسان ہو پھر انسان کا رونا روتے ہو جب کرجو کی فرابانی ہوتی ہے مشکل عزت پھر بچانی ہوتی ہے یہ روگ تم نے خود پالا ہے یہ روگ تم نے خود پالا ہے یہ روگ تم نے خود پالا ہے دھن کیوں سب کالا ہے دھن کیوں سب کالا ہے یہ روگ تم نے خود پالا ہے دھن کیوں سب کالا ہے آئی ایم ایف سے پالا ہے آئی ایم ایف سے پالا ہے عب الوطنی پہ آئی ایم ایف سے پالا ہے عب الوطنی پہ تالا ہے عبالوطنی پہ تعلہ ہے یعنی عبالوطنی کو تعلہ لگیا جب کردوں کی فروانی ہوتی ہے مشکل عزت پھر بچانی ہوتی ہے جھوٹھی وطن سے وفاداری ہے جھوٹھی وطن سے وفاداری ہے لگی نفسا نفسی کی بیماری ہے جھوٹھی وطن سے وفاداری ہے لگی نفسا نفسی کی بیماری ہے ان لوگوں ان لوگوں سے پیار کرو یہ اپنے ہیں اعتبار بہت خوب بہت خوب کمال ہے جب کرزوں کی فرمانی ہوتی ہے مشکل پھر عزت بچانی ہوتی ہے بڑی لمبی باتیں ہوتی ہیں بارغل اللہ پاک اللہ پاک ہمارے ضمیر کو بیدار کرے اور ہم ہم حلال کی طرف چلے جائے اور میں آپ کے ایک پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ جو شخص حلال کھا اللہ کے دروار میں حاضر ہوگا میرا ایمان ہے کہ اس کا حساب نہیں ہوگا اس کو اللہ کہا جا یار تو نے ساری زندگی حلال کھایا تیرے وجود کے اندر انسان کے وجود کے اندر تو ساری بدبو ہے اندر تو ساری بدبو ہے اس پر تعلق ایک پروگرام ہو سکتا ہے اور اندر ساری بدبو ہے اور جب ساری اندر بدبو ہے تو حلال چلا جائے گا تو اندر خشبو ہوگی جی بہت خوب فریش صاحب آپ سے بڑی خوبصورت باتوں کا سلسلہ جاری تھا ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے میں اپنی طرف سے نگر نیوز ٹیم کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں آپ اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالتے ہیں اور ہماری رہنمائی فرماتے ہیں ناظرین محترم ملتے ہیں اگلے ہفتے کسی نئے عنوان کے ساتھ اپنے میز بان کو اجازہ دیجئے اللہ نے کے بان